اسلام علیکم میں ہم مستر فہیم گرافک ڈزائننگ کی اس کلاس میں ہم سیکھیں گے کس طرح سے ہم موبائل پر اپنا ٹیکسٹ کا 3D ایفیکٹ کو استعمال کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں تو سمپلی یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں ایڈ ٹیکسٹ کے اوپر جاتا ہوں ٹیکسٹ کے اوپر جا کے میں یہاں سے لکھ لیتا ہوں کچھ بھی جیسے اوکے فائن میں یہاں بھی لکھ لیتا ہوں مستر اور اس کو کر لیتا ہوں سینٹر میں سینٹر میں کر لیتنے سے پہلے اس کو میں سائز بڑھا لیتا ہوں اور یہ آگیا ہمارے پاس سینٹر میں یہ اس کا میں یہاں سے کر لیتا ہوں فونٹ چینج فونٹ ہم اس کا کچھ رکھ لیتے ہیں یہ لیں جی اوکے اس کی سپیسنگ فوڈو سے کم کر لیتے ہیں زیادہ لگ رہی ہے مجھے سپیسنگ فوڈو میں بتایا تھا کہاں سے کم ہو رہی ہے اوکے اور اس کو ہم نے کر لیا سینٹر لائے اوکے ابھی ہم نے اس کو جانا ہے یہاں پر 3D ایفیکٹ میں 3D ایفیکٹ میں جانے کے بعد ہم اس کا ڈیپس جو ہے وہ ون پہ کر دیتے ہیں اور نیچے جو ہے اس میں لٹنگ لیٹنگ ہم اس کی آف کر دیتے ہیں اور ابھی ہم اس کی روٹیشن چک کر لیں گے روٹیشن ہم کر لیتے ہیں تھوڑی سی ٹونٹی یہ اور 45 یہ رکھ لیتے ہیں اوکے اوکے کریں گے ریفلیکشن پہ جائیں گے ریفلیکشن آن کریں گے ٹھیک کریں گے اس کو اوکے پہ جائیں گے سٹروک پہ جا کے سٹروک آن کرتے ہیں سٹروک ہم اس کا رکھتے ہیں ہاں وائٹ وائٹ رکھنے کے بعد اس کا ہم ٹھری پہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس کا شیڈو بھی سمپل آن کر رہیتے ہیں تو یہ چاک کیا رہی ہے یہ کس طرح بہترین سا آپ کے سامنے ایک 3 ڈی ایفیکٹ کا لکھا گیا ہے ماسٹر جو آپ کوئی بھی اس میں لکھ سکتے ہیں بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اس کو اس کا آپ مزید اس حوالے سے جو ہے اس کو یہ آپ کے اپنی مرضی کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اس کو ڈیپٹس کی کتنی کرنا چاہ رہے ہیں بڑھانا چاہ رہے ہیں کام کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے جو ڈارکنیس ہے وہ کتنی کرنا چاہ رہے ہیں جیسے ڈارکنیس میں مگر کام کروں گا تو یہ مزید شکر رہے ہیں جیچے کر لیں یہ اس کا افیکٹ ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اور اس کی کم ہو سکتی ہے بڑھ سکتی ہے باقی ساری چیزیں پہ یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے اختیار میں ہیں ٹھیک ہے اس کو گیلری کا افیکٹ ہوتا ہے کہ حال میں اس کو سائیڈ پہ دیوار کے بڑا پریزنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی جگہ پہ ویڈیو میں کو پریزنٹیشن کر رہے ہیں یا بھلے دوسری کوئی اور پریزنٹیشن آپ کے لئے ہیں جلدی سے میں دوسری ویڈیو کو پڑھاتا ہوں اس کو ختم کرتا ہوں یہ جو دوسرا افیکٹ ہے یہ بڑا مزی کا ہے اس میں ہم معقوب بتائیں گے کہ کس طریقہ کار سے ہم تھری ڈی جو ہمارا ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے اندر پچچر ایڈ کر سکتے ہیں ٹیکچر جو ہے یعنی کہ ہماری ٹیکسٹ کے اندر تصویر شو ہو بڑا مزی کا افیکٹ ہوتا ہے میں یہاں کر جاتا ہوں اس کے پہلے اٹیک میں سٹائل میں جاتا ہوں بروز میں جا کے میں اس کا سٹائل یہ سیلٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ایک منٹ سراغل ناسی کو پڑے یہ ہم نے یہاں پر اس کا فون سٹائل اس کا سلٹ کر لیا اور ہمارے ڈیپس ہو گیا رہا ہے اور یہ سارے چیزیں اس کو 3 ڈی کر لیا کریں گے اور اس کا ریفلیکشن آن کر دیتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کہا ہم پر کیسے پکچر آٹ کرنی ہے یہاں پر ٹیکسٹ کا جو اوپشن ہے یہ رکھا ہوا یہاں پر اس ہی میں اپنے نیچے جانا ہے تو آپ کو کلر کے بعد دوسرا اوپشن نظر آتا ہے ٹیکسٹر کا ٹیکسٹر پر کلک کریں گے ایمیج کے اوپر کلک کریں گے یا آپ کو اپنی گیلری میں لے جائے گا ٹھیک ہے گیلری میں جانے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں سے میں اپنی جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس میں سے ڈون لیتا ہوں کوئی پکچر جو اس میں ایڈ کرنے میں نے تو یہ میں اس میں ایک پکچر ایڈ کر دی ہے اب یہاں سے میں اس کا کم زیادہ کر سکتا ہوں کہاں سا ایڈجیسٹ میں جہاں پر بھی کرنی ہے اوکے یہ پکچر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کا رفلیکشن بھی آن کر لیتا ہوں یہ چک کیجئے امیزنگ قسم کا بہترین سا آپ کے سامنے یہ ٹیکسٹر کے ساتھ کوئی بھی تصویر آپ ایڈ کر سکتے ہیں بڑے مدے کا ایفیکٹ بنتا ہے یہ اور بڑا اچھی یہ لوگ دیتا ہے کوئی بھی اپنے تصویر ہو کسی اور چیز کی تصویر ہو کوئی گریڈینٹس ہو کوئی کلر ایسا ہو کسی جگہ پہ اوپر جیس کا مجید کر رہے ہیں اس کو مجید کر کے آپ اس جگہ سے بہترین سا کلر فول سے بنا سکتے ہیں پھر اسی کو بھی آپ جو ہے وہ 3D میں ریٹویٹ کر کے کسی ابلیک یا کسی بھی صرف روٹیشن میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایس طرح سے بھی ایڈ ہو سکتا ہے اور باقی بھی اس کے سمپلی بھی آپ اس کو کسی جگہ پہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو پھلین کر لیتے ہیں دوبارہ شایڈو کا آپ چین کر سکتے ہیں اور یہ اس کو سمپلیں چینج کرنے کے لیے آپ اس کا پر بیکگو نوڈ کریں گے تو اس کے باقی کل رو اس کے باقی افیکٹ بھی نظر آنے شروع ہو جائیں گے ایسے اگر ہم بلیک بیکگروین پر کرتے ہیں تو یہ اس راں گیو کو لکت دیتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو زیادہ بیٹر لگے اس والی کو آپ سیو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ بھی ضرور نہیں کہ اپنی کوئی پکچر بندے کی انسان کی ایڈ کرنی ہے کوئی اور ٹکچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی اس طرح کا کار سے آپ اس کو پینی میں سیو کر سکتے ہیں کہیں پر بھی اور پلیس کرنے کے لیے ٹھیک ہے میں دوبارہ اس کے پر آتا ہوں کلور اس کا میں بھار دیتا ہوں دوبارہ وائٹ اوکے اور ایک آج پکچر میں اس کو آپ کا ٹکچر اس کا چینڈ کر دکھا دیتا ہوں دوبارہ سے ہم اس پہ جاتے ہیں اور ٹکچر پہ جائیں گے ٹکچر کے پہ جانے بعد میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں یہ لیں یہ پچھر پڑی ہی میرے پاس میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں یہ آپ کے سامنے اس کا آگیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کار سے آپ کوئی بھی پکچر کوئی بھی چیز جو ہے آپ اپنے ٹکس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس ٹکس کو کسی لیگا پہ سمال کر سکتے ہیں چاہے وہ بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے یا کوئی آپ کلر آپ کا گریڈینٹس ہے یا کوئی بھی چیز ہے ضرور نہیں کہ آپ کی تصویر ہی ہو کسی بھی پکچر کو کسی بھی تصویر کو کسی بھی چیز کو آپ اپنے ٹیکسٹ کا ٹکچر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو پسان دیں تو لائک کا شیئر کر دیں کمن کر دیں اور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آگے بزید جو ہے باقی ٹپس این ٹریٹس اور ٹیکس کے ایفیکٹس بھی رہا اور ساری چیزیں آپ کو سکھائی جاتے رہیں گے بتائی جاتے رہیں گی اس نے ٹیکس ٹیویویو میں انشاءاللہ نیون فیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکسٹ کو لکھنا اور اس کا ایفیکٹ تیار کرنا ہم سکھائیں گے انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ